الحمدللہ وسلاما علی عبادہ الذین سطفہ جیسے برے لوگوں کی اتباع سے منع کیا ایسے ہی نیک لوگوں کی اتباع کا حکم دیا اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے غافل بنا دیا غافل دل والوں کی اتباع نہ کرو اپنی نفسانی خواہش پہ جو چل رہے ہیں اس کا معاملہ حد سے گزر گیا حد میں جو رہنے والے نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کرتے جن کے دل ذاکر ہیں بیدار ہیں ان کی اتباع ایسے ہی اپنے آباؤ اعداد کی اگر ان میں عقل نہیں ہے علم نہیں ہے ہدایت نہیں ہے ان کی بھی پیروی کرنے سے روکا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَرَ اللَّهُ جب کہا جاتا ہے اللہ نے جو چیزیں نازل کی ہیں ان کی اتباع کرو تو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں قَالُوا بَلْنَا تَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اب آؤ اعداد جس کو ہم نے جس رستے پہ پایا ہم تو انہی کے پیچھے چلیں یہ غلط اس تقلید سے منع کیا اس تقلید سے منع کیا جو صحیح تقلید ہے وہ اختیار کرنا اس کا تو حکم دیا وَالْسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَادِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانَ رضی اللہ عنہ ورزوه مہادرین اور انسار میں سبقت لے جانے والے اور جو ان کے پیچھے جلنے والے ان سے اللہ راضی ہوگی ان کے پیچھے جلنا یہ تو مستحسن ہے اس کا تو حکم ہے یہ صحابہ کی ہم تقلید کر رہے ہیں وَالْسَبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے منیب ہے اس کی پیر بھی تھا اسی طرح جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَرَ اللَّهِ قَارُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَ جس پہ آبا و اعداد کو پیام تو وہ رستہ نہیں چھوڑا یوسف علیہ السلام نے یہی تو دعوت دی تھا جیل میں اپنے ساتھیوں سے یہی دعوت دیتی اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قُومِ اللَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ عِبْرَاهِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُمُ میں نے اپنی قوم کی ملت کی اتباع کو چھوڑ دی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے میں نے اپنے ابا و اعداد ابراہیم علیہ السلام اسحاق یاقوب ان کی ملت کی پہرمی کی ابا و اعداد اگر علم والے ہیں عقل والے ہیں ہدایت والے ہیں انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہدایت یافتہ ہوگا سب سے پہلے تو ان کی پیروی در پھر شہدہ کی پھر صالحین صدیقین شہدہ پھر صالحین تو یہ صالحین کا طریقہ ہے یا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا سابقین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کی بات ہو رہی تھی خلیفہ کس کو بنائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ اعد پڑھ اور پوچھا ان سے سابقین کو ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جو سچوں کے ساتھ اختیار کا ان سے پوچھا اللہ نے سچے کن کو کہا اولائی کہوں اس سابقون مہادرین کو اللہ نے سچے کہا اللہ نے جس کو سچا کہا وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے تو تم مہادرین کے ساتھ ہو جو تو انہیں سمجھ نہیں آگئے تو مہادرین کی بیعت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور ان کے آوان و انصار بن گئے تو ہم بھی سچوں کے ساتھ سارے ہی سچے تقلید کرتے آئے ہیں اماموں کی تقلید کرتے ہیں ایمہِ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں سارے سچے مفسروں محدثوں مشایخوں ہر طرح کے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں سب میں تقلید کی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں سچوں کے ساتھ آج یہ سیدھا رضی ہے ایدنت صراط المستقیم صراط اللہذین انعمت علیہیم تو جیسے ہر فن میں ایک اصول اور خواہد مرتب کرنے والا ہوتا ہے نحو کے خواہد سہبوے خریر انہوں نے مرتب کیے ان کی تقلید کر رہے ہیں ایسے ہی طب کے قوانین ابو سینہ نے مرتب کیے اس کے اصولوں کی پیر بھی کر رہے ہیں اس کی تقلید کر رہے ہیں تو ہر تقلید بری نہیں ہے اگر یہ طب کی تقلید کسی نجاز کام کا حکم نہیں دیتی تو جائز لیکن جو اباؤ اعداد کی رسمیں ہیں ان کی تقلید کرنا ہمارے اباؤ اعداد یہ کرتے تھے ہم وہی کہہ رہیں گے جو اللہ نے نادر کیا اس کو چھوڑ کر ان کی تقلید کرنا یہ حرام ہے اس کی اعدادت تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فقہ کے اصول انہوں نے سب سے پہلے مرتب کی بانی فقہ وہ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ان کی کتاب بخاری شریف میں درد کی گئی ہے حدیث آپ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے ان کی گھر کی تھوڑا حدیث ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کتاب کا نام مسلم رکھا ایسے ہی سنت یہ ابو حنیفہ ان کی فقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یہ سنت انہوں نے سنتوں کو جمع کیا ہے اپنی سنت نہیں ہے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے دریائے راوی دریائے سطلد دریائے چناب یہ دریائے ان کے نام مختلف ہیں پانی سب میں پانی ایک ہی ہے پانی ایک ہے اب صحابہ کرام تو صفحہ اول میں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال خود دیکھ رہے ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں جو سب سے آخری صفح میں ہو وہ مکبرین کی آواز پہ رکوع سعیدے کرتا ہے اس کو ان کی ضرورت ہے صفحہ اول کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے بعد میں آنے والے یہ دریائے کے جو قریب ہوتے ہیں جو زمین ہوتی ہے اسے نہروں کی ضرورت نہیں ہوتا تو دور دراز علاقے ہوتے ہیں ان کو نہروں کی ندی کی نالوں کی ضرورت ہوتی ہے تو صحابہ تو ان کو نہروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو امام صاحب نے ہمارے لیے آسانی کر دی اور سنتیں ایک جگہ جمع کر دی مجموعہ اقائد کو کیا کہتے ہیں دین مجموعہ اصور اس کو دین کہتے ہیں مجموعہ فرور اس کو مذہب کہتے ہیں فروعی فروعی شاخیں شاخون کے احکام آپ جتنے بھی ہیں یہ ائمہ امیتہیدین نے مرتب کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لے کر سنت آپ کی ہے ان کے اپنے نہیں ہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے ان کی تحقیق یہ ہے ان کی تحقیق پہ اپنے آپ کو اعتماد کرنا ان کے شکر گزار ہونا چاہیے نہ یہ کہ ان کو برا بلا کہنے لگ جائیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم ایک آدمی انماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے غزوے کرتا ہے لیکن ہے منافق صحابہ نے پوچھا یہ کیا اسحارے اعمال کر رہے منافقت کہاں سے آگئی فرمایا کہ یہ اہمہ اہمہ کو تانے دیتا ہے برا بلا کیسے اہمہ کو اپنے اماموں کو برا بلا نہیں کہنا ان کے شکر گزار بننا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کہ مجھے میری خواہش ہے کہ مجھے حسن ابن ابی لیلہ کا مل جائے اور زہد مصر بن قدام کا مل جائے اور فقہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مل جائے فرمایا فقہ کے بانی تو امام صاحب ہیں ہم ان کے ایال ہیں ہم ان کے ایال ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے فراد کی فراد نہر کی اور ہم ایسے ہیں جیسے اندالے چھوٹے چھوٹے اندالے ان کی سامنے ہماری یہ ایسی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب کو اللہ نے اتنی اقل آتا کی اتنی سمجھ دی اتنی فقہ آتا کی یہ پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کر دیں کہ ثابت کر سمجھ اللہ نے ان سے کام لیا ان سے اقل سے اللہ نے کام لیا اقل کو شریعت کے تابع رکھ کر کام لیا شریعت کو سامنے رکھ کر اقل سے کام لیا اقل جو ہے مؤتر نہیں کرنے اقل سے بھی کام لینا ہے امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں جس کو امام صاحب کی کتابوں اس نے متعلق نہیں کیا وہ علم میں اسے تبحر حاصل نہیں ہو سکتا یحیاء بن معین رحمت اللہ بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں قرات تو حمزہ کی ہے امام حمزہ قرات تو ان کی اور فقہ امام ابو حنیفہ بڑے محدث اس کو مان دو امام بخاری اور امام حمیدی کے اس سال سف سفیان بن عیینہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال خیال تھا کہ امام حمزہ کی قرات اور امام ابو حنیفہ کی فقہ یہ کوفہ کے بل کو بھی قرات نہیں کرے لیکن ہم نے دیکھ لیا یہ تو آفاق تک پہنچ دنیا کے کناروں تک پہنچ اللہ جس کو پھیل اللہ جس کو قبول یہ عطا کرے امام احمد بن حمد رحمت اللہ فرماتے ہیں امام صاحب امام بن حمد رحمت اللہ اللہ زہد اور تقوی اور علم میں اس مقام پر رہیں کہ اس پہ کوئی نہیں پہنچ سکتے ہر مقام میں آگئے امام بن تیمیہ رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں لو خام خواہ امام صاحب کی فقہ میں شک کرتے اور ان کے علوم میں شک کرتے اور ان کو برا بلا کہتے وہ تو واقعی امام تھا من اثنیتم علیہ خیر وجبت لہ الجنہ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں جس کی تم تعریف کرو اس کے لئے جنت واجب ہوگی من اثنیتم علیہ شر وجبت لہ نا جس کی تم برائی بیان کرو برا بلا کہو اس کے لئے جہنم واجب ان تم شہداء اللہ فی الارض تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو ایک جنادہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی آپ صلی اللہ نے فرمایا وجبت اس کے لئے جنت واجب ہوگی پھر ایک اور جنادہ گزرا لوگوں نے اس کی برا بلا تھا آپ نے فرمایا وجبت اس کے لئے جہنم واجب ہوگی انتوں شہداء اللہ فی اللہ تو جس کی لوگ سارے تعریفیں کر رہے دنیا کی دو تہائی عبادی ان کو فالو کر رہی ہے ان کو جو برا بلا کہتا تو اپنی خیر یہ تو ہمارے محسن ہیں ہمارے لئے قانون مرتب کر دیا سنت علیہ علیہ کر جیسے امام بخاری ہمارے محسن ہیں انہوں نے حدیث ایک ایک حدیث دو نفل پڑھ گھسل کر نفل پڑھ دعائیں کر حدیثیں رکھیں ہمارے محسن ہیں ایسے امام مسلم ہمارے محسن امام مالک ابو دعود یہ سارے ہمارے محسن ہیں ایسے ہی جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا چاروں امام یہ بھی ہمارے محسن جیسے ان کی اپنی حدیثیں نہیں ہیں آپ صلی اللہ حدیثیں ہیں انہوں جو سنتیں جمع کی ان کی اپنی سنتیں نہیں ہیں آپ صلی اللہ کی سنت ہیں امام صاحب نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ سلم کی عظام مبارکہ ہڈیاں جمع کر رہے اس وقت جو خواب کی تعبیر کے امام تھے ابن سیر انہوں نے فرمایا صاحب حدیر رؤیہ یوہی علمن اس خواب کا دیکھنے والا علم کو زندہ کرے آپ صلی اللہ سلم نے فرمایا اہل فارس کے کچھ لوگ علم اگر سرعیہ تک بھی ستاروں میں بھی موجود ہوگا اہل فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی لے آئیں امام سیوٹی رحمت اللہ فرماتے سب کا اس پہ اتفاق ہے اہل فارس کی کوئی جماعت امام حنیفہ سے بڑھ کر ان کی جماعت سے بڑھ کر کوئی نہیں اہل علم میں کوئی نہیں ہوا یہ تعبیین میں ہیں ایک صحابی بھی جس رشکر میں ہے اس کو فتح ہو جائے گی ایک تعبی دیکھ جائے گا ایک ہوگا پھر فتح ہو جائے گی عبدالللہ بن مبارک رحمت اللہ رہ امام صاحب کے شگرد ہیں امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کفا نعمان فخر لما رواہو من الاخبار من غرار صحابہ نعمان یعنی ابو حنیفہ کے لئے فخر ہے یہ فخر کی بات ہے کہ انہوں نے صحابہ سے حدیث روایت کی صحابہ کو جارت کی تین صحابہ ان کی زندگی میں موجود تھے تو یہ سب سے یہ اماموں میں سب سے بڑھ کر ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ہماری مثال آپ صلی اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک باپ کی اولاد آپس میں بھائی بھائی ہوتی ہے ہم انبیاء رحم السلام بھی ایسے ہی بھائی بھائی ہیں ایسے ہی احمی اکرام چاروں امام یہ بھی بھائی بھائی ہیں آپس میں ان کی محبت تھی اور ایک دوسرے کے امام صاحب بڑے ہیں اور باقی چھوٹے تو ہم جیسے چتازاد بھائی ہوتے ہیں ہمارے تتازاد بھائی شافی ہم بلی مالکی سارے ہمارے بھائی ہیں مومن سارے بھائی بھائی چھوڑے چھوڑے اختلاف ان کو چھوڑنا چاہیے اور مقصد پر چھوڑنا چاہیے سنت پر عمل کرنا حدیث کو دیکھنا سنت کو دیکھنا آیت کو دیکھنا قرآن کو دیکھنا عمل کرنا ان کی اتباع کرنا لامیت کی طافی کتاف الحمدللہ رب العالم والصلاة والسلام علیہ وسلم ربنا آدینا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ حسنا وقینا عذابا اللہم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك وجعلنا من عبادك صالح رب رحم 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 رحم